بی جے پی جے ڈی او گٹ بندن ٹوٹا بڑی خبر جس خبر کا انتظار تھا دیکھئے اس سے جڑی خبر آ رہی ہے سورسز کے حوالے سے کہ یہ گٹ بندن یعنی انڈیا گٹ بندن سمات بیہار کی راجنیتی میں ایک بڑی کروٹ اس وقت بیہار میں بی جے پی جے ڈی او گٹ بندن ٹوٹ چکا ہے سوتروں کے حوالے سے بڑی جانکاری اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں جے ڈی او کی بیٹک چل رہی تھی اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب بی جے پی کے ساتھ آگے راجنیتک سمبند نہیں رکھنے ہیں یہ خبر آ رہی ہے سرکار کے اندر بی جے پی کے ساتھ نہیں رہنا روپیش ہمارے ساتھ جڑویں روپیش کیا یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے اور سوال یہی کہ اب کیا تھوڑی دیر کے بعد ہم مانے کہ اس کی گھوشنا بھی ہو جائے گی جہاں بلکل ادھکریت روپ سے جے ڈی او کی جو بیٹک چل رہی ہے اس بیٹک میں سارے نیتاؤں کی رائے شماری کے بعد سے اس بیٹک میں یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ اب ڈی اے نہیں رہے گا اور ڈی اے کے پار جے ڈی او ہی نہیں رہے گا یعنی کہ بی جے پی کے ساتھ جے ڈی او کا یہ گھڑ بندن اور آگے نہیں چلے گا یہ ان کی بیٹک میں تیہ ہو چکا ہے اور بیٹک میں موجود تمام بیدھائکوں سانسدوں نیتاؤں کو یہ بتا بھی دیا گیا ہے انہی کی رائے شماری کے بعد اور اب یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آگے ان کا کیا قدم ہوگا اور اسی وجہ سے اس قدم میں تھوڑا ویلم ہوگا جو دو بجے کا سمیں یہاں راجپال سے مانگا گیا تھا اب اس کو تھوڑا اور موتل کرتے ہوئے چار بجے کا سمیں مانگا گیا ہے یہ اب کی خبر ہے کہ جو سمیں نتیش کمار کی طرف سے یا اس خیمے کی طرف سے دو بجے کا وقت یہاں سے ملا تھا مانگا گیا تھا اور ملا تھا یعنی کہ دو بجے کا وقت ملا تھا اب چار بجے کا وقت مانگا جا رہا ہے یعنی کہ کچھ اپچارکتائیں ہیں جو پوری کرنی ہیں مہاگٹ بندھن کا یہ جو سروپ ہے مائنس بی جے پی اور باتی رجیڈی کانگریز ہو رہا ہے اور جس طرح سے لگاتار پچھلے کئی دنوں سے اس طرح کی باتچیت آمشور چل ہی رہی ہوگی یا پھر منتری پت کو لے کر اپ مکھی منتری پت کو لے کر کیونکہ یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ نتیش کمار کو بولا گیا ہے کہ آپ آئیے رابری نیواز پر وہاں پر آئیے اپنے ایمیلیس کو لے کر اور پھر چلیں گے راجپال کے پاس میں تو یہ ایک ون اپمنشپ والی بڑی پارٹی والے ہم ہیں منتری پت ان سب چیزوں کو لے کے تو کہیں رسا کسی نہیں چل رہی کیونکہ ابھی تک جو یہ میٹنگ لگاتار RJD کی چل رہی تھی وہ ختم ہوئی نہیں ہے دیکھئے مکھی منتری آواز سے اور راج بھون کا راستہ بہت سیدھا ہے لیکن سیدھے راستے کی یہ ٹیڑھی چال ہے نتیش کمار کے لیے جو نتیش کمار یہ کہہ رہے تھے کہ BJP کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا RJD کے ساتھ بھی چلنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور یہ ان کا خود کا ایکسپیرینس رہا ہے اور وہ ہر بار وہ گاہے بگاہے چاہے میڈیا کے سامنے آف دی ریکارڈ بیٹھے ہوں یا بیہار بیدھان سباہ میں یہ چرچہ کر چکے ہیں کہ کن کن مسکلات کا سامنا 2015 سے لے کر 2017 میں انہیں RJD کے ساتھ چلنے میں بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدھے راستے کی یہ ٹیڑھی چال ہے اور اس بار یہ ٹیڑھی چال کتنی لمبی کر پائیں گے نتیش کمار یہ بھی سوال ہے کمار مہاراشتر میں جب مہا گھاڑی سرکار بنی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نیچرل ایلائنس نہیں ہے ویسے ہی جب نتیش کمار اور لالو یادو کی پارٹی ساتھ آتے ہیں تو ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی نیچرل ایلائنس نہیں ہے کیا یہ جو نیچرل ایلائنس نہیں ہونے کا ٹھپا لگا ہوا ہے بیہار کے اندر جیڈیو اور آر جیڈی کے سمکرنوں میں کیا اس بار اس میں کوئی گنجائز دکھ رہی ہے یا وہ چیز وہ جو ایک پرانا اتحاس ہے وہ ابھی کیری فارورڈ ہوگا جو نیچرل ایلائنس کی بات کہی جاتی ہے جیڈیو اور آر جیڈی کو لگ یہ کہا جاتا ہے بیہار کی راجنیتی میں کہ اگر لالو اور نیتیش مل جاتے ہیں تو وہ ایک ایسا ساماجیک سمکرن بنتا ہے جس کو بھیدنا بی جی پی کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ایسے میں کانگریز کو لگتا ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ ایک جتاؤ سمکرن بن جاتا ہے اس لیے یہ پوری لڑائی ستھا کی ہے نیتیش کمار کو لگتا ہے کہ ان کو مکھیمنتری رہنا ہے اور اپنی شرطوں پر رہنا ہے اگر بی جی پی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ ادھار آ جاتے ہیں لیکن اس بار کانگریز نے ایک بھومی کا نبھائی ہے یہاں پر اس کو لگتا ہے کہ 2024 کے لیہاق سے بیہار میں جو یہ سمکرن بنے گا ساماجیک طور پر یہ مضبوط ہوگا اور بی جی پی کو پٹھنی دی جا سکتی ہے اور ساتھی ساتھ اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس کا ایک سندیش ہو دیش میں دے سکتی ہے کہ بیہار میں بی جی پی ستھا سے باہر ہو گئی این ڈی اے کی سرکار نہیں رہی یہ سندیش دینے کی کوشش ہے اور اسی لیے کانگریز کے نیتا سب سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ہو چکا ہے جدیو کا مہا گھڑ بندن میں آنا ہو چکا ہے نیتیش مکمتری تیہ ہیں تیرسل ہمارے نیتا ہیں لیکن بھومی کا کیا ہوگی یا نیتیش کے چہرے سے کوئی نارازگی ہو بیہار کے اندر وہ بھی تو ساتھ ساتھ آئے گا اس ماں گھڑ بندن میں جی نشیط طور پر یہ تو سیاست کی سیڑیاں ہیں جو کبھی اوپر جاتی ہیں کبھی نیچے آتی ہیں اور سیزی کبھی چلتی نہیں ہیں تو یہ تو آنے والا وقت ہوگا سیاست میں کس اور جاتا ہے لیکن سیاست میں جو سیاست نہ ہوتے ہیں وہ اپنے سپنے اور امیدیں لگا کے چلتے ہیں اور ویسی کچھ امیدیں جدیو آر جی ڈی کانگریس اور لیفٹ میں لگائی ہیں اور میں پھر ابھی آپ کو جانکاری دے دوں کہ یہ جو نیواز ہے رابڑی نیواز جہاں بیٹھک چل رہی ہے مہا گھڑ بندن کے سارے ویدھائکوں کی اور بڑے نیتاؤں کی اس کے ٹھیک سامنے جو پوشٹر لگے ہیں پرتیوز مارچ جو ہوا ساتھ مارچ دو ہزار بائیس کو ابھی ابھی پتایا گیا ہے کہ جلدی ہی ان کو ہٹوایا جائے گا یہ دلچسپ کہانی ہے ساتھ اگست دو ہزار بائیس سمجھ گیارہ بجے دن یہ دلچسپ کہانی آپی نے کچھ سمجھ پہلے کمار وکرانت ٹیوی نین کے درشکوں کو بتائی تھی اور اس کے بعد میں امشور وہاں پر اس کو لے کر ریاکشن شروع ہو گیا ہے ایک اور چیز سمجھنا چاہیں گے کمار کی ناشتے کے سمجھ پہنچے تھے اور اب لگ بگ لنچ کا بھی امشور وہاں پر آرڈر ہو گیا ہوگا اتنے سارے امیلیز اچانک سے آ گئے ہیں وہاں پر یہ میٹنگ تھوڑی لنبی نہیں چل رہی ہے کیا کسی طرح کی بارگین پاور بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر اتنا ہی سب کچھ تیہ تھا جیسے کہ آپ کو صبح بتایا گیا کانگریس پارٹی دورہ کی نیتیش کمار سی ایم ہوں گے یہ گرہ منتری والا پد لے لیں گے مکہ منتری کوئی نہیں ہوگا بارہ بائیس والا فیکٹر نکل کر سامنے آ رہا تھا ایکویشن اتنی لنبی میٹنگ کا مطلب ہے کی شاید کچھ اور بھی بارگین پاور ابھی بڑھائی جا رہی ہے دیکھیں میں آپ کو جہاں تک بتاؤں کہ ویدھائکوں کے ساتھ کوئی بارگین نہیں ہوتا ہے یہ جو منتری پت کا بٹوارہ ہے یہ بڑے نیتا آر جیڈی کے کانگریس کے جیڈی او کے اور لیفٹ کے ان کے بڑے نیتاوں کے بیچ کل دیر رات چرچہ ہو چکی ہے آپ اس میں باتچیت ہو گئی ہے اب ان ویدھائکوں سے چرچہ کی جا رہی ہے اور جہاں تک دیری کا سوال ہے کہیں نہ کہیں نتیش کمار بھارتی جنتہ پارٹی کے مووو کا انزار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ستیاں آگے بڑھتی ہیں کیا ان کو بی جی پی کے جو منتری ہیں ان کو برخاص کرنا پڑتا ہے یا اس کے بینا ہی دونوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں اور آسانی سے وہ سرکار بنا لیتے ہیں اور گورنر کی بھومکہ بھی بڑی اہم ہوگی تو اس لیے یہ سمجھ جائے پہلا قدم یعنی اس سیاسی تلاق کا دوسرا تلاق کہوں گا سیاسی تلاق کا پہلا قدم کون بڑھاتا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے جی بلکل آپ کہہ سکتے ہیں نتیش کمار اسی کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ میری جانکاری یہی ہے کہ اندر جو بیدھائے کہ ان سے ہستاکشر پتر لے لیا گیا ہے سمرتن پتر تیار ہیں سب کے اور سبھی نیتہ جو بڑے نیتہ ہیں وہ راجیپال کے پاس جانے کو تیار ہے لیکن نتیش کمار اسطیفہ دے کر نئی سرکار بناتے ہیں کیونکہ بڑا سوال ہے گورنر کی بھومکہ کیا ہوگی بڑا سوال ہے اسپیکر کی بھومکہ کیا ہوگی مہاراست میں آپ کو یاد ہوگا اسپیکر کی بھومکہ کو لے کر کتنا بیواد ہوا تھا اسپیکر کی بھومکہ بڑی اہم ہوگی اس لیے کیا نتیش اسطیفہ دیتے ہیں یا پھر بھارتی ینتہ پارٹی کے جو منتری ہیں ان کو برخواست کرتے ہیں جس سے کی گھڑ بندن ٹوڑ جائے تو کیا لائن لینی ہے وہ انزار ہو رہا ہے بی جے پی کا کیا موو ہوتا ہے اس کا بھی انزار ہو رہا ہے نتاؤں کی کافی بات ہوگی MLS کی کافی بات ہوگی کوشش کیجئے کہ اگر اب وہاں پر جو پارٹی ورکرز ہمیں دکھائی در آپ کے پیچھے کافی ہیں ان کو لے کر کیا کچھ ان کے مند میں چل رہا ہے وہ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں اور آپ کے پاس کچھ سیکنڈز میں آؤں گا لیکن تب تک روپیش کو آجاتے ہیں روپیش سپیکر والی بھومکہ بہت زیادہ مہتورک رہی ہے یہاں پر نمبر صاف ہے پہلے کون پلت جھپکاتا ہے بس اہی والی بات رہ گئی ہے روپیش دیکھئے آپ کا سوال بہت اسپسٹ نہیں ہے سہید آواز میں کچھ تقنیقی کارن ہے لیکن یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے جو حلچل ہے کس طریقے سے بڑھ چکے ہیں جی ڈی او کے جو نوتا ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہ بتائیے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بدلاؤ جو ہو رہا ہے اس سے آپ خوش ہیں یا پہلے والی شتیت سے زیادہ خوش ہیں بدلاؤ سے ہم خوش ہیں بی جے پی جب سے کندر میں آئی ہے جنتہ کے مددوں کو گون کر کر ہندو مسلم گائے گوبر یہی میں اُلجھائے ہوئے ہیں دنگا کرانے میں بیہار کو بھی دنگا میں جھوک چکے ہیں بھائی صاحب تو کندر میں تو وہ 2014 سے ہیں ہاں تب سے ہی اور آپ ان کے ساتھ بھی ہیں 2014 تب سے ہی ستھیتی بد سے بد تردیس کا ہوتے جا رہا ہے لیکن فیصلہ آپ لیے ہیں یہ بتائیے یہ والی شتیتیاں زیادہ آپ کو مفید لگ رہی ہیں یا پورو والی ابھی تو سارے آپ لوگ کیاس لگا رہے ہیں کوئی شتیتی ہوئی نہیں ہے یہ سب کیاس لگایا جا رہے ہیں کون سے ہمارے نیتا نے بولا ہے یا کون سے کسی پارٹی کے لوگوں نے بولا ہے کہ سرکار بدلنے جا رہی ہے کیا آپ کو بھی ابھی بھی اسی مغالتے میں کہ سرکار نہیں بدلنے جا رہی ہے ابھی بھی یہی آپ کو کہا گیا ہے کہ سرکار نہیں بدل رہی ہے کیا سننے کے لیے پھر یہاں کس لیے گئے ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں یہ جو کارے کرتا یہاں پہنچ رہے ہیں تالیاں بج رہی ہیں نعرے لگ رہے ہیں یہ آخر کیوں ہے یوں ہی دیکھیں آپ ابھی جو دیکھیں ایک تو پچھلے 2014 سے جب سے مہدی جی آئے ہیں راج نیتیو کو ایوینٹ منیجمنٹ بنا دی ہے ایوینٹ منیجمنٹ یہ کون سا ایوینٹ ہے یہاں کون سا ایوینٹ ہو رہا ہے یہاں سانسدوں کو بلائے گیا ہے بیدھائکوں کو بلائے گیا ہے پھر اتنے لوگ کیوں آگئے ہیں ہماری پارٹی کے نیتا اپنے بیدھائک سانسدوں کو یہاں بیدھائک دل کے بیٹھک ہوتی ہے کبھی آپ آتے ہیں بیدھائک دل کے بیٹھک جب بھی ستر ستر چالو ہوتا ہے بیدھائک دل کی بیٹھاک ہوتی ہے کاری کرتا آتے ہیں کیا نشیط روپ سے ہم لوگ یہ سیکاری کرتا رہتے ہیں اس میں آپ لوگ کا دھیان ہم لوگ پہنے جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے جب لیتا لوگ آپ کو صبح کہہ رہے تھے کہ ترنگا یاترہ کے لیے مل رہے ہیں جب جو جاتی کرنا ہو رہی ہے اس کو لے کر مل رہے ہیں رسی پی کو لے کر مل رہے ہیں جب انہیں کو نہیں پتا تھا ایجنڈا ڈیسائیڈ ہوگا اندر جا کے تب پھر پارٹی ورکرس کو کیا ہی پتا ہوگا کھر آپ بنے رہے روپیش ہم کمار وکراند کے پاس میں چلتے ہیں کمار وہاں پر رجی ڈی ورکرس کا کیا کہنا ہے انہیں ظاہر سی باتیں کی اپوزیشن میں کمار آپ کو آواز آ رہی کمار آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے رجی ڈی ورکرس سے جب آپ بات کرنے کی کوشش کیجئے کئی سالت در پر پکش میں تھے وہ اب سرکار میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آوائی سرکار بننے جا رہی ہے بلکل سرکار بن رہی ہے اور تھوڑا دیر میں ہونا جا رہی ہے لیکن پہلے نتیج کمار کو پلٹو رام دیکھئے پلٹو رام ڈیوڑن کیا اچھا بات ہے ان کو ہم دیکھئے پہلے ایک بات سن لیجیے کیونکہ ہمارے بھاچ پہ چاہ رہی کہ ہمارے تیسے بھاکش رہے ہی نہیں تو اس چیز سے بہت باہت دیکھئے ڈیسی ساتھ گٹ ڈیسی 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 بھی سمجھ لیا ہے اور آپ سن بھی رہے تھے سرکار بدل رہی ہے بھاشا بھی بدل رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ راجنیتی ہے جب سرکار بدل گئی تو جائے سے بات ہے کیورکرز کیوں نہیں ہیں وہاں پر اپنی بھاشا بدلیں گے